ایک بردبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں بریلینٹ برینز دیکھ رہے ہیں آپ اور میرے سامنے بے شمار بریلینٹ برینز ہیں نہ صرف اس ہال میں بلکہ ٹیلی ویجن پہ جو بہت سے بریلینٹ بریلینٹ برینز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہیں گے کہ وہ اس پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں اور مجھے یہ فیڈبیک آ رہا ہے کہ صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں تو جناب آگے بڑھتے ہیں نیکس گیم کی جانب جناب راؤنڈ ٹو کی پہلی گیم ہے ہیکزا فال دیکھتے ہیں ہیکزا فال کیسے کھیلنی ہے ہیکزا کے نیچے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں اور انہیں اس طرح ہٹانا ہے کہ ہیکزا ٹیبل کے اوپر آ جائے اگر ٹیبل سے نیچے گر گیا تو آؤٹ کاؤنٹر شروع ہوتے ہی گیم شروع کرنا ہے اور کاؤنٹر بند ہونے کے ساتھ گیم کو روپ دینا ہے گیم سٹارٹ ہوگا لیول ون سے اور جو سب سے زیادہ پوائنٹس لے گا وہ اس راؤنڈ کا وینر ہوگا جی جناب شروع کریں گیا کاؤنڈ ڈاؤن موسیقی 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 اور کاؤنٹر بند ہونے کے ساتھ گیم کو روک دینا ہے گیم سٹارٹ ہوگا لیول ون سے اور جو سب سے زیادہ پوائنٹس لے گا وہ اس راؤنڈ کا وینر ہوگا کاؤنٹ آن دیجئے ایت سیون سیکس پائی فور موسیقی 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 نئے انسٹیوٹس بنتے ہیں اور بچے پڑھتے ہیں اور ہمیں کتنا فائدہ دیتے ہیں یہ انسٹیوٹس تو جناب ہمارے پاس آج جو سپیشل گیسٹ ہیں وہ بھی بہت سے بچوں کو پڑھا چکے ہیں اور سپیشلی کووٹ کے دنوں میں جو انلائن کلاسز و سسٹم سٹارٹ ہوا ان دنوں میں انہوں نے بہت لوگوں کو فائدہ دیا ہے تو ملتے ہیں ہمارے آج کے آئیکونک پرسنیلیٹی جو ہم موجود ہیں وجاہت صاحب جی اسلام علیکم اسلام علیکم ایسان how are you doing? I am good how are you? اللہ کا شکر ہے first class خیال کرا سے آیا کہ ایک آن لائن سکول سسٹم بناتے ہیں یہ بات ہے تقریباً 2017 کی میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا بھر کے اندر آن لائن ایڈوکیشن کافی زیادہ ڈیویلپ ہو رہی ہے پریویل کر رہی ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت کورسیرہ ایڈ ایکس اس طرح کے پلیٹفارمز یو ڈیو ڈیرن پلیٹفارمز آ رہے تھے خیر کووووڈ کے بات سے تو بہت سارے لوگوں کو اس کی آشکی ہے لیکن اس وقت پاکستان میں یہ چیز اتنی زیادہ کامان نہیں ہوئی تھی تو ہم نے کوووڈ سے تقریباً دو سال پہلے سٹارٹ کیا اور ہم نے بچے کو پڑھانا شروع کیا یلیونی و2000 بچے کے بچے کو چیئے ایسی سیئے بچوں کو اور الحمدللہ ہم بہت سارے بچوں کو مسلسل فیشلیٹ کر رہے ہیں سبازت تو اگر آپ پرسنلی کہیں نہیں جا سکتے اور آن لائن سٹاڈیز کریں تو ایکوالی گوڈ ہے قوالیٹی احسن میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپل کو اورنجز سے کمپیر نہیں کر سکتے مطلب آن لائن ایڈیوکیشن اتنا فرق ہے یا نہیں کہ سمجھ گیا ہوں دیفنیٹلی دیفرنس لیکن اس میں جہاں بہت سارے ایسے فائدے ہیں online education میں کہ جو on-site education میں نہیں ہیں so for example اگر کوئی بچہ کراچی میں نہیں پیدا ہوا اور وہ ایک دور دراز علاقے میں رہتا ہے اور اس کو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے سارے پیاروں کو چھوڑ کے آنا پڑتا ہے یہاں پہ رہنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی opportunity ہے کہ وہ ایک بہترین teacher سے گھر بیٹھے اتنی زبردست education بہت ہی economical way میں حاصل کر سکتا ہے that's very nice wonderful سب سے اچھی بات جو آپ نے کی وہ ہے کہ economical way میں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کتاب خریدنے جاتے ہیں اور جب فضولیات لینے جاتے ہیں کچھ بھی کہیں اپنے آپ کو کرنے تو جو فضول چیزیں ہیں جو بہت زیادہ آپ کے کام نہیں آتی ہیں بڑی temporary life materialistic چیزیں ہیں ان کی price بڑی کام ہے لیکن when you want to buy a book you feel that it's very expensive and I feel it should be the other way around books بہت سستی ہونی چھئے ہیں تعلیم بہت سستی ہونی چھئے ہیں ہر انسان کی رسائی ہونی چھئے تعلیم تک تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر کے maximum اپنی جو اس کا potential ہے وہ چیک بھی کرسے گے کیا خیال آپ کا definitely اور جب میں نے یہ learning pitch company جو ہمارا ad tech startup ہے جب ہم نے یہ بنائی تو ہم نے اس کا mission statement رکھا to make quality education affordable and accessible یعنی پاکستان میں دو بڑے چیلنج ہیں quality education کو لینے میں ایک یہ ہے کہ اس کے لیے وسائل کی کمی ہے یعنی مثال کے طور پر پیسے کا نہ ہونا اور دوسرا رسائی access بالکل تو ہم نے دکھا کہ اگر ہم یہ دو چیزیں online education سے کسی طرح سے کور کر سکتے ہیں تو definitely ہم اس میں ایک بڑا کردار عطا کر سکتے ہیں تو learning pitch کا mission ہے کہ انشاءاللہ ایک دن پاکستان کا ہر بچہ access اور affordability دونوں کے چیلنج سے انشاءاللہ کا میاد ہوگا انشاءاللہ why not and that's بہت ضروری ہے اور secondly دل میں اگر لگن ہو چاہا تو کوشش ہو تو کوئی کام نہ ممکن نہیں ہے you can do anything humans are so intelligent یہ اللہ نے جو میں دماغ دیا یہ ایسی چیزیں جو کچھ بھی achieve کر سکتا ہے لیکن لگن اور کوشش سچی ہونی چیز تو آج کے ہمارے جو brilliant brains 8 achievers I would say ان کو میں یہاں پہ بلانا چاہوں گا آئیے جی جی تو پلے اس کیا پلے اس کیا پلے اس کیا پلے اس کیا مہربراہ ایک دیکھا رہا تیار ہیں چالنج کریے جی گامس نہیں سی جانے بڑے ہیں لیکن پہلے اپنان تاروخ تو کرائیے محلہ my name is chile doctor i am studying o levels i am from beheria college cars up and my aim is to become a doctor my name is adnan arif i am from class metric i am i study in akbar public school my aim to become a software engineer م psycولاڈی اس مسئول قادم ہ haschnittم میٹھر مام tighterناشی کرنگی ڈوجہرو ٹ weiter میرے میں جائع کی طور میں صaceyی رقمی جائعنا. میرے میں جائع اللہ بن singsم watching میرے میںEdt выш ہر کم ن broch اللہ میں عملی کرنگ چینڈرائی جاڈی سوچ س�� شاہر ہے بابرہ پاس چیز عیتر چیز س paths مجھته میں بس وقت ضرور میں آبیس فخت بےixo میں نquelانسوں کا تکみ Oj اور کسکر سے رہت کافید کارڈ جو ہفار کارڈ زیافر پسکار خوب�� نا ٹینشن نہیں لینی I know time محدود ہوتا ہے اور پرفارمنس زیادہ سے زیادہ کر کے دکھانی ہوتی ہے But you have to just try your best and that's it Okay ready Game کی جانے پڑیں گے لیکن پہلے دیکھیں گے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھائیے جی اس کا مقصد حروف سے حروف بنانا لفظ سے لفظ جوڑنا گمشدہ لفظوں کو ڈھوننا اور لفظوں کے معانی اور کہانی سمجھنا ہے اس صلاحیت کے حامل افراد الفاظ کی طاقت کو سمجھتے ہوئے پیغام منظم انداز میں پہنچاتے ہیں اور کسی بھی گروپ کی قیادت بہتر انداز میں کرتے ہیں اس کا نظریہ مشہور ماہر نفسیات ہاورڈ گارڈنر نے انیس سو تیراسی میں ہاورڈ گارڈنرز تھیوری آف ملٹپل انٹیلیجنس میں پیش کیا ان کے مطابق ذہانت کو آئی کیو ٹیسٹ سے ماپا جاتا ہے اور سمارٹ ہونے کا صرف ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ اسے آٹھ مختلف طریقوں سے جانچا جا سکتا ہے لسانی ذہانت کے حامل افراد میں سے کچھ مشہور نام یہ ہیں قائد آزم فیض احمد فیض سعادت حسن منٹو عمیرہ احمد آسمہ جہنگیر زیا محی الدین انور مقصود محین اختر ویلیم شیکسپیر نیلسن منڈیلا بغیرہ تو بچوں پریپوزیشن کے لیے تیار ہیں آپ لوگ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ گیم آپ کو کھیلنا کیسے دکھائیے اس گیم میں خالی جگہوں کو پر کرنا ہے کاؤنٹر شروع ہوتے ہی گیم شروع کرنا ہے اور کاؤنٹر بند ہونے کے ساتھ گیم کو روک دینا ہے گیم سٹارٹ ہوگا لیول ون سے اور جو سب سے زیادہ پوائنٹس لے گا وہ اس راؤنڈ کا وینر ہوگا ready guys countdown شروع کیجئے 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 شروع کیجئے 10, 47, englishen 10, 55,актиk 10, 55, controllers 10, 是 10, witnessing موسیقی 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 640, 760, 890 very nice player 5 what's happening کیا بات ہے کیا ٹرک تھا 100 کیسے آئے بس آرام سے کھیلا اور ایک لئے اے حوکی بھی so what experience you like playing air hockey yeah I love the game وہ ریل میں جب جا کی کھیلی ہی کبھی yes yes our kids, sports, our kids مزا ہوتا ہے yes بہت مجھے تو لگا جس کے agains ہم کھیل رہو تھے ہیں یعنی ایت سا ماشین تو it's very like fast you know isn't it yeah but you were faster boy very nice ٹھیک ہے جناب آگے بڑھتے ہیں اور ہماریہ راہنڈ 3 ہے اور بچوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سے اپیسوڈ میں یہ ہوا کہ شاید کوئی راہنڈ 1 میں اچھا نہیں تھا شاید کوئی راہنڈ 2 میں اچھا نہیں تھا لیکن راہنڈ 3 کے second last اور last game میں شاید کوئی اتنا اچھا تھا کہ وہ winner بن گیا all of a sudden اوپر چلا گیا don't lose hope just try your best are you guys ready yes دیکھتے ہیں راہنڈ 3 کا پہلا game آپ کو کھلنا کیسے ہے اس game میں راستہ ٹھونڈنا ہے counter شروع ہوتے ہی game شروع کرنا ہے اور counter بند ہونے کے ساتھ game کو رکھ دینا ہے game start ہوگا level 1 سے اور جو سب سے زیادہ points لے گا وہ اس round کا winner ہوگا اور very simple maze it's very very interesting دماغ کو بہت use کرنا ہے دماغ کی پتی جلانی ہے اور شروع کریں دماغ کی کازہ reopen 8 7 6 5 4 3 3 2 1 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 10 11 12 13 14 16 16 18 21 22 22 22 22 23 23 24 24 24 25 24 25 25 25 25 25 26 26 27 28 28 29 31 32 32 32 33 5, 4, 3, 2, 1 time up ٹھیک ہے جی ریزلٹ کی جانے بڑھتے ہیں مجھے یہ بتائیے واجہات صاحب کہ آپ نے کیا گیج کیا کہ سٹوڈنٹس پہن آج کل کے بچوں میں کس چیز کی کمی ہے چو ان کو پوری کرنی چاہیے ان کو احساس نہیں ہوتا اس بات کا سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایکسپ کرنا پڑے گا کہ سٹوڈنٹس کی لائف میں گیجٹ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اوکے so you love it or hate it but you have to accept this fact کہ آپ ایسا ہے کہ سٹوڈنٹس اس کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتے مطلب تو مچ of سوشل میڈیا اور اینی کانڈا ویڈیوز تائم ویسٹیج ہو جاتی آپ کا یہ مطلب ہے لیکن دیکھیں ایون دین 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 سو فار اگزامپل ایک لرننگ ہوتی ہے پیسیب لرننگ اور ایک لرننگ ایک لرننگ ہے ایک لرننگ پیسیب لرننگ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ فار اگزامپل ایک یوٹیوب کی ویڈیو سے کچھ دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک لرننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر کسی گیم کے ذریعے یا کسی سیمولیشن کے ذریعے اس کو رسپونڈ کر رہا ہے کیونکہ اب آپ اس کے ایک ایک ایکٹر بن گئے پہلے یوٹیوب یا کسی ڈیفرینٹ قسم کی ویڈیو میں یہ تھا کہ صرف آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ایکسپیئنس نہیں کر رہے ہیں جبکہ دوسرے موڈل میں یہ تھا کہ ہم اس پہ انگیج ہو گئے جیسے جب آپ یہاں پہ گیم کھیل رہے ہیں تو یہ انگیج ناو تو میں یہ کہوں گا کہ اس کائنڈ آف ایکٹیوٹیز آر بیٹر دین پیسیب لرننگ یوٹیوب وغیرہ کے مقاملے میں ٹھیک ہے اوکے تو کوشش کرنی چاہیے نیچرلی سب یہ بار بار کہتے ہیں کہ اپنا ٹائم سکرین پر بلا وجہ سٹرولنگ کر کے ویس نہ کیجئے کچھ سیکھئے جو بھی دیکھیں انجوئی کریں لیکن کچھ سیکھیں تو رزلٹ کی جانے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گیم میں کس نے کیا سکور کیا پلئر ون نائنٹی پلئر ٹو ون فورٹی اچانک سے جمپ کیا بات ہے پلئر ٹری ون فورٹی اگین ویری نائس پلئر فور ون تھرٹی پلئر فائی ون فورٹی پلئر سکس ون فورٹی پلئر سیون ون فورٹی پلئر ایٹ ون تھرٹی ویری نائس ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں اور آج کا ہمارا لاسٹ گیم ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے کھیلنا ہے اس گیم میں آپ ایک کمرے میں بند ہو وہاں سے کیسے نکلنا ہے یہ سوچنا ہوگا کاؤنٹر شروع ہوتے ہی گیم شروع کرنا ہے اور کاؤنٹر بند ہونے کے ساتھ گیم کو روک دینا ہے گیم سٹارٹ ہوگا لیول ون سے اور جو سب سے زیادہ پوائنٹس لے گا وہ اس راؤنڈ کا وینر ہوگا شروع کرتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن موسیقی 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 ہی ہے almost میں تقریباً ہر پانچ فے چھٹے پیرنٹ سے یہ سن رہا ہوتا ہوں کہ میرا بچہ بولتا نہیں ہے مطلب تین چار سال کا ہو گیا ہے باتیں نہیں کر رہا باتیں نہیں کر رہا اب ہم نے دیکھا کہ بہت سارے بچوں کو پیدا ہوتے ہی وہ چھے مہینے بعد ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو یوٹیوب یا ڈیفرنٹ گیجٹس پکلا دیتے ہیں تو وہ نون وربل چائل بن جاتے ہیں تو this is significantly increases day by day میں ہر مطلب روزانہ کوئی نہ کوئی پیرنٹس کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ یہ کمپلین کر رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا رائٹ ٹائم ہے جہاں ہمیں یہ دیکھنا دینا ہے بچوں کو ہمارے ملک میں اور ڈیویلپ کنٹریز میں ایک بڑا فرقی ہے کہ وہاں پہ ڈیوائسز بچوں کے پاس ہوتی ہیں تو وہ پیرنٹل کنٹرول کے ساتھ اور ان کی بقاعدہ کٹس کنٹرول کے ساتھ وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں ہمارے چونکہ اس کی تمیز نہیں ہے اور ہم اس کو اپنی اکھنا بینکل کنڈیشن کی وجہ سے کر بھی نہیں پاتے تو پیرنٹ اپنا موبائل نکال کے دیتے ہیں اور جو پیرنٹ دیکھ رہے ہیں وہ اس بہر ہی بچے کنزیوم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑا مستہ ہے بلکل صحیح ہے جی we've got the message thank you very much for being part of our show and congratulations once again تمام participants کو مبارک بات تمام viewers کو thank you very much انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ایک اور ضبطہ اپیسوڈ کے ساتھ دیکھتے رہیے brilliant brains موسیقی 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 موسیقی